نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دیکھ سعودی عرب گھلے عام پاکستان کی مخالفت میں اتر آیا سہونی، سلیبی اور ہندو دوستی میں محمد بن سلمان اسلام دشمنی پر اتر آئے غیروں سے مل کر اپنوں سے دھوکہ سعودی عرب کی پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی کوشش محمد بن سلمان پاکستان کے ساتھ بڑے منصوبے سے مکر گیا سعودی عرب کا پاکستان کو دس بلین کا ٹی کا پاکستانی حکومت میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ موڈی کی کشنودی حاصل کرنے کے لیے محمد بن سلمان نے پاکستان کے خلاف اور کیا کیا سازشیں کی اور ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب بھارت اور اسرائیل کے ساتھ مل کر کس طرح خطے میں بد اپنی کو فروغ دے رہے ہیں ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ناظرین پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات تاریخ کی بترین دور سے گزر رہے ہیں دونوں برادر اسلامی ملک ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر چلتے آئے ہیں لیکن اب ایسا کیا ہو گیا کہ سعودی عرب پاکستان دشمنی پر اتر آیا ہے ایسا کیوں کر ہوا آجے سے سعودی عرب نے چند سال پہلے پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بجایا اور پاکستانی بینکوں میں خطیر رقم بغیر کسی ہیلو حجت کے رکھ ڈالی اب وہی سعودی عرب پاکستان کے خلاف معاشی معاہز آرائی پر اتر آیا ہے اور نہ صرف رقم واپس لے لی بلکہ پاکستان کے ساتھ دس بلین ڈالرز کا معاہدہ بھی کینسل کر دیا یہ دس بلین ڈالرز کہاں انویسٹ ہونے تھے اس انویسٹمنٹ سے پاکستان کو کیا فائدہ حاصل ہونا تھا ان تمام سوالوں کا جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سعودی عرب کس طرح پاکستان اور اسلام دشمنوں کے ساتھ مل کر خطہ میں بد امنی کو فروغ دینے کی کوشش میں مصروف ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کریں شکریہ ناظرین آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سیاست میں ہر دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے کیونکہ سیاست دان کو کبھی بھی کسی بھی دروازے سے گزرنا پڑ جاتا ہے یہاں میں ملکی سیاست کی بات نہیں کر رہا بلکہ عالمی سیاست کی بات کر رہا ہوں عالمی سیاست میں بڑی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں دوست ممالک کے دوست کو بھی سلام کرنا پڑتا ہے اور دوست ممالک کے دشمنوں سے جنگ بھی کرنا پڑتی ہے آپ کو خارجہ پالیسی ایسی بنانا پڑتی ہے کہ جس میں خود کا فائدہ بھی ہو اور کسی دوسرے کا نقصان بھی نہ ہو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہمیشہ سے ایسی رہی اس خارجہ پالیسی کی کبھی کسی کو سمجھ نہیں آئی حالات کا دھارہ دیکھ کر پاکستان کی پالیسی بھی کروٹ بدلتی رہتی ہے جیسے گرگٹ رنگ بدلتا رہتا ہے ویسے ہی پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی رنگ بدلتی نظر آتی رہی ہے اس پالیسی سے پاکستان کو یہ فائدہ ہوتا رہا کہ جہاں اس کے مفادات ہوتے ہیں یہ آمین کہتا ہے اور جہاں اس کے مفادات نہیں ہوتے یہ خاموش تماشائی بن جاتا ہے لیکن اس حکومت نے ایسی خارجہ پالیسی بنائی جس سے پاکستان کو دوستوں اور دشمنوں کی پہشان ہو گئی عمران خان کی قیادت میں پاکستان نے ایسی خارجہ پالیسی مرتب کی کہ دوست ممالک اس کے حامی بنے جبکہ خاموش تماشائی جیسے کبھی پاکستان تھا اب وہ دشمن ٹھہرے ناظرین گزشتہ ایک دہائی سے پاک سعودی عرب تعلقات نشیب و فراز کا شکار رہے ہیں لیکن جب 2018 میں پی ٹی آئی برسر اقتدار آئی اس کے بعد پاک سعودی تعلقات میں گرم جوشی دیکھنے کو ملی جب ولی اہد محمد بن سلمان نے عمران خان کی حکومت کو تین عرب ڈالر کی امداد اور اتنی ہی مالیت کا ادھار تیل دینے کا اعلان کیا یہ چھے عرب کا پیکش تھا محمد بن سلمان پاکستان آئے تو انہوں نے سعودی عرب میں کام کرنے والے پاکستانی مزدوروں کے بارے میں کہا کہ آپ مجھے سعودیہ میں پاکستان کا سفیر سمجھے یہ وہی دور تھا جس میں وزیر آزم عمران خان ائرپورٹ سے وزیر آزم ہاؤس تک خود معزز مہمان کی گاڑی چلا رہے تھے اسی ساتھ اکمام متحدہ میں اجلاس میں شرکت کے لیے محمد بن سلمان نے اپنا شاہی تیارہ عمران خان کو بھیجا تعلقات کی یہ آلہ ترین سطح تھی اس کے بعد دو ایسے واقعات ہوئے جس سے دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک بار پھر کشید کی دیکھنے میں آئی ناظرین اس کے بعد دو واقعات ایسے ہوئے جس کی وجہ سے سعودی عرب پاکستان کے بارے میں خاصا دل برداشتہ ہے یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ عمران خان شاہی تیارے میں بیٹھ کر اکمام متحدہ تشریف لے گئے اور وہاں اجلاس کی سائیڈ لائن پر ترک صدر رجب طیب اردمان سے ملاقات میں مسلمان ممالک کی نئی او آئی سی بنانے کی تجویز سامنے آئی جس پر عمران خان نے ترکی اور ملائشیا کو سپورٹ کرنے کا وعدہ کیا یہ سن کر محمد بن سلمان نے غصے میں اپنا شاہی تیارہ واپس لے لیا اور عمران خان کو امریکہ سے کمرشل فرائیڈ پر واپس آنا پڑا پھر محمد بن سلمان نے والنمپور میں ہونے والے مسلم ممالک اجلاس میں عمران خان کی شرکت کو روکنے میں قامجابی حاصل کی طیب اردمان پہلا شخص تھا جس نے انکشاف کیا کہ محمد بن سلمان نے فون پر عمران خان کو دھمکی دی تھی کہ اگر وہ اس اجلاس میں شرکت کریں تو سعودیہ عرب نے موجود تمام محنت کشوں کو نکال کر ان کی بھارتی اور بنگالی محنت کش تائنات کر دیا جائیں یہ وقت بھی گزر گیا لیکن حالیہ چپکلش کی ایک سب سے بڑی وجہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سعودی عرب کو آنکھیں دکھانا ہے ناظرین پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حالیہ چپکلش اس وقت شدت اختیار کر گئی جب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے او آئی سی کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کی سعودی عرب کو دھمکی دی کہ اگر او آئی سی نے کشمیر پر وزیر خارجہ کا اجلاس نہ بولایا تو وہ عمران خان کو کہیں گے کہ دوسر ممالک کا اجلاس بولایا جائے تاکہ کشمیر پر لایہ عمل تیار کیا جا سکے اس کا مطلب صاف تھا کہ ملیشیا ترکی اور ایران کی طرف اشارہ تھا گویا شاہ محمود قریشی نے سعودی عرب کی دکتی ہوئی رگ پر ہاتھ نہیں بلکہ پاؤں رکھ دیا جس پر محمد بن سلمان نے پاکستان کے ساتھ تعاون ختم کیا اپنے پیسے واپس مانگے اور پاکستانی لیبر کو ملک بدر کرنے کی دھمکے بھی دے ڈالی ناظرین میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ سعودی عرب ہمیشہ سے کشمیر کے معاملے پر خاموش تماشائی رہا ہے لیکن اس بار کی پاکستانی خارجہ پالیسی جو کہ پچھلی حکومتوں سے بہت مختلف ہے اس نے ذرا حمد جھٹائی اور سعودی عرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں جہاں سے سارا معاملہ خراب ہو میری عقل اور سمجھ کے مطابق اس معاملے میں پاکستان نے بہت اچھا گیا اس نے سعودی عرب کو بتایا کہ جناب عزتِ معاب بادشاہ سلامت اگر آپ ہمارے دشمنوں کے دشمن نہیں تو پھر آپ ہمارے بھی دوست نہیں اگر ہمارے مسئلے آپ کے مسئلے نہیں تو پھر آپ کے مسئلے بھی ہمارے مسئلے نہیں اگر آپ نے مزدوم اور معصوم کشمیریوں کی حق میں آواز نہیں اٹھانی تو پھر آپ ہمارے کچھ نہیں لگتے ناظرین سعودی عرب پاکستان کی اس دھمکی کو تاہال نہیں بھولا اور اس نے دوہزار اٹھارہ میں جس بیس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا تھا اس میں سے دس عرب کی سرمایہ کاری سے مکر گیا جی ہاں دوستو سعودی عرب نے دس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری جو آئل ریفائنری میں کی جانی تھی اس سے ہاتھ کھینچ لیا یہ آئل ریفائنری گوادر میں تعمیر کی جانی تھی لیکن اب سعودی عرب اس معاہدے سے مکر گیا ہے پاکستان کو سعودی عرب کے اس رویے کی وجہ سے کافی جھٹکا لگا ہے ناظرین مشر کے وسطہ میں اسرائیل اور برسغیر میں ہندوستان کی بھڑتی ہوئی دشتگردانہ کاروائیاں خطے کے امن کو تباہ کر رہی ہیں اور سعودی عرب کے ان دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعلقات ہیں بھارت نے اپنے تمام ہمسائے ممالک کے ساتھ کوئی نہ کوئی پنگا لیا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ کشمیر کے وجہ سے پنگا چین کے ساتھ لدہ کے معاملے میں دراندازی ایران کے ساتھ تجارتی پنگا جس کی بھینا پر ایران نے چابہار بندرگاہ سے بھارت کو چلتا کیا اب سعودی عرب اس بھارت کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کر رہا ہے جو خطے میں بدماش بنا پھرتا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بغل میچوری اور موم رام رام کہنے والے ہندو بنیوں سے سعودی عرب کے تعلقات کب تک قائم رہ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو دلچسپ بات بتاتا جاؤں کہ آپ کے لیے حیران کن ہوگی دوستو ایک طرف سعودی عرب پاکستان کے ساتھ آئل ریفائنری معاہدہ ختم کر دیا ہے تو دوسری طرف یہ بھارت کو سب سے زیادہ تیل فراہم کرنے والا ملک بھی بن گیا ہے اس سے قبل بھارت عراق سے سب سے زیادہ تیل دنامت کرتا تھا دوسری جانب اسرائیل ہے جس کے ساتھ سعودی عرب کی ہم آنگی بھڑتی جا رہی ہے سعودی عرب کے کہنے پر یو اے ای اور بہرین نے اسرائیل کے ساتھ صفارتی تعلقات بحال کیے اب سعودی عرب بیکڈور چینل پالیسی سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پائم کرے گا آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دوباریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے شکریہ